اب تیفی بٹ نے ملک سوہیل کو یہ ٹاسک سانپا یہ کہا کہ مجھے لا کے ملواؤ احسن شاہ سے کیونکہ ملک سوہیل احسن شاہ کا بھی دوست تھا تو احسن شاہ پارٹیوں کو دیرے پہ بلا لیتا تھا کسی نے کسی سے پیسہ لینا ہے کسی نے کس کو ڈرانا ہے کسی نے کس کے ساتھ غلط کام کرنا ہے یہ ساری جو گفتگو ہوتی تھی غلط کام ہوتا تھا جس کے حوالے سے امیر بلا جس کو سختی کے ساتھ منع کیا کرتا تھا کہ یار یہ کام نہ کرو تم اس طرح کے ہم لوگ نہیں ہیں چھوٹر مزفر حسین جو ہے امیر بلا اس کے رشتہ داروں کے پاس ان کے ملنے والے دوست احباب کے پاس گیا وہاں پر نوکری لینے کے لیے کہ میں مالش کروں گا میں کام کروں گا مجھے نوکری چاہیے تو ان ساروں نے بھی اس کو صاف جواب دے دیا اب تک پولیس نے کوئی حقائق سامنے نہیں رکھے سوائے اس بات کہ ہم نے احسن شاہ کی ٹینڈر نہیں کی پانچ جنوری کو احسن شاہ کی شادی ہوئی اسلام علیکم جناب میں ہوں تیمینہ شیخ ہاتھ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تیمینہ شیخ اوفیشل کے نام سے امیر بالاج کٹل کیس کے حوالے سے کچھ آف در ریکارڈ باتیں ہیں میرے پاس جو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر لی جائے تو اب وہ تمام باتیں جو ویلوگز میں اب تک نہیں آسکیں لیکن میں جانتی ہوں چونکہ میں ان کے دوست احباب سے ملی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات ملک سوہیل کے حوالے سے ملک سوہیل کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عدالت میں ان کو پیش کر دیا گیا ہے عدالت میں پیش کرنے کے بعد ان کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے تیفی بٹ کے ساتھ بھی اور دوسری طرف احسن شاہ کے ساتھ بھی اب یہ ان کا میچول فرنڈ تھا اب تیفی بٹ نے ملک سوہیل کو یہ ٹاسک سانپا یہ کہا کہ مجھے لا کے ملواؤ احسن شاہ سے کیونکہ ملک سوہیل احسن شاہ کا بھی دوست تھا تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اب ملک سوہیل نے کردار بڑا بھرپور انداز میں نبھایا اس نے احسن شاہ کو اگری کیا بتایا کہ تیفی بٹ بڑا اچھا بند ہے آؤ میں تمہیں ملواتا ہوں اس سے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں بڑا تگڑا بند ہے تمہاری مدد کرے گا اب اس کو اگری کر کے لے کر آیا اور لا کے تیفی بٹ سے احسن شاہ کو ملوائا ملک سوہیل نے اب ملک سوہیل سے مزید چار دن اور انویسٹیگیشن کی جائے گی اور انویسٹیگیشن میں مزید کیا حقائق سامنے آتے ہیں وہ پھر عوام کے سامنے پولیس رکھے گی یا نہیں رکھے گی میں اب یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ پولیس رکھے گی کیونکہ اب تک پولیس نے کوئی حقائق سامنے نہیں رکھے سوائے اس بات کے کہ ہم نے احسن شاہ کی ٹنڈ نہیں کی نیکسٹ آف دا ریکارڈ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے تو ویلوگ میں تمام چیزیں بیان کی ہیں لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو میں جانتی ہوں میں وہاں پر گئی دوست احباب دیرے دار ملنے جلنے والے لوگوں سے ملی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتائی جا سکے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسن شاہ کی امیر باناج کے ساتھ ملاقات کس نے کروائی تھی چلیں ٹھیک ہے یہ دوستی دس سال پرانی ہے بہت پرانی ہے کبھی نہ کبھی تو اس کا آغاز ہوا ہوگا نا وہ آغاز کیا ہوا تھا وہ آغاز جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار دس میں کسر بٹ نے یہ بات بتائی ہے کہ دو ہزار دس میں فیس بک کے ذریعے سے امیر باناج کے ساتھ چیٹنگ شروع ہوئی تھی احسن شاہ کی ان کا ایک میچر فرینڈ بھی تھا وہ بھی اس دوستی اور اس تعلق کی جو ہے وہ بیس بنا اس طرح سے جب ان کی چیٹنگ شروع ہوئی اس چیٹنگ کے ذریعے سے ان کی گپ شپ ہوئی ملا ملانا سٹارٹ ہوا اور ہم تو پہنے ہی یہ چاہتے تھے یعنی کہ کیسر بٹ کہنے ہیں کہ ہم تو پہنے ہی یہ چاہتے تھے کہ امیر باناج اب واپس آیا ہے یہ دوستوں سے منے جلے یہ ایک نارمل انسان کی طرح کی زندگی گزارے یہ دشمنی میں نہ پڑے تو ہم خوش تھے کہ چلو اچھا ہے اس کا کوئی دوست بن رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ احسن شاہ کی جب چیٹنگ ہوئی دو ہزار دس میں امیر باناج کے ساتھ گپ شپ ہونا شروع ہو گئی تو احسن شاہ پارٹیوں کو دیرے پہ بلا لیتا تھا کسی نے کسی سے پیسہ لینا ہے کسی نے کس کو ڈرانا ہے کسی نے کس کے ساتھ غلط کام کرنا ہے یہ ساری جو گفتگو ہوتی تھی غلط کام ہوتا تھا بدواشی کہہ لیں سمپل جس کے حوالے سے امیر باناج اس کو سفتی کے ساتھ منع کیا کرتا تھا کہ یار یہ کام نہ کرو تم اس طرح کے ہم لوگ نہیں ہیں اگر تم فائننشلی طور پر اپسٹ ہو یار فائننشلی طور پر تم سٹرانگ نہیں ہو تمہیں ضرورت ہے مدد کی تو تم کاروبار میں انویسٹ کرو یا کاروبار میں میرے ساتھ مل کر کام کرو اس میں سے جو تمہارا حصہ آئے گا وہ ہم تمہیں دیں گے ضرور دیں گے لیکن ان لوگوں کو بلانا پارٹیاں کرنا لوگوں کو بلا کے یہ کہنا کہ تمہارے پیسے ہم دلوا دیں گے گنڈے چھوڑ دینا بھتے ماغنا یہ کام نہ کرو یہاں پر ہم اس چیز کے اگری نہیں ہیں پانچ جنوری کو احسن شاہ کی شادی ہوئی ٹھیک ہو گیا اس پانچ جنوری کو احسن شاہ کی جو شادی ہوئی ہے اس میں کیسر بٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو بقاعدہ تیفی بٹ سے ملاقات تو ہو چکی تھی اس کی آپ کو یہ بھی میں نے بتایا کہ ملک سوہیل جو ہے اس نے ملاقات کروائی تھی تو اس ملاقات کے دوران انہوں نے احسن شاہ کو یہ کہا تھا کہ تمہارے پر پیسے لگائیں گے تمہیں انویسٹ کریں گے تمہیں ایک قابل احترام پرسنیلٹی بنائیں گے تم پریشان نہ ہو کیسے بنائیں گے اب تمہاری شادی ہوگی اب تمہیں پیپلز پارٹی کا بنائیں گے ایم پی ایم پی اے جو انویسٹمنٹ ہوگی تمہارے اوپر وہ انویسٹمنٹ بھی ہم لوگ مل جل کے سارے کریں گے تاکہ تم ایم پی اے بن جاؤ پانچ کروڑ روپے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کی ساری ڈین ہوئی پچاس لاکھ روپے ملے شادی ہوئی شادی پر خرچے بھی ہوئے وہ سارے معاملات میں اب احسن شاہ جو ہے وہ موینٹلی طور پر بڑا ریلیکس ہو گیا کہ چلے جی میں ایم پی بھی بن جاؤں گا پیسہ بھی آ جائے گا معاملات جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے سٹلڈ ہو جائیں گے تو زندگی جو ہے وہ سوکھی ہونے جا رہی ہے تو اس نے پھر یہ کام کر دیا اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ احسن شاہ کا جو فیملی بیگراؤنڈ ہے وہ کس قسم کا ہے اور اس پر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ احسن شاہ کے جو والد صاحب ہے ان کا نام تھا مظفر شاہ مظفر شاہ جو ہیں وہ ایک شریف آدمی تھا پیپلز پارٹی کس سے کافی ان کے روابط بھی تھے اور مظفر شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بزنس مین تھے کاروباری شخصیت تھے ان کو اللہ تعالی نے دیئے چار بیٹے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے احسن شاہ اب احسن شاہ جو ہیں وہ بچپن سے غلط کام دہاری بلیک میلنگ بدماشی یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتا تھا فیملی میں بس جو تھے وہ اس کو منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو لیکن احسن شاہ تب سے باز نہیں آتا تھا مظفر حسین جو کہ احسن شاہ کے والد صاحب تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد بیٹوں نے اس کاروبار کو سنبھالا یہ چار بیٹے تھے جن میں سے تین بیٹوں نے کاروبار کو سنبھالا کیونکہ چوتھا تو احسن شاہ تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تینوں مل کر باپ کا بزنس سنبھالتے ہیں احسن شاہ کا جو حصہ ہے جو پیسہ ہے وہ اس کو دیں گے اور ضرور دیں گے کوئی غداری نہیں کریں گے لیکن اس کو بزنس میں حصہ نہیں بنانا حصہ دار نہیں بنانا کیوں نہیں بنانا کیونکہ یہ بزنس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرتا کام نہیں کرتا محنت نہیں کرتا تو اس سے جو ہے ہماری آپس میں بدبزگی پیدا ہو جائے گی ہم دیکھنے ہیں اکثر اوقات مقلب گھروں میں دیکھ لیں ڈیرے داری بھی دیکھ لیں یا ہم دیکھ لیں دشمنداری میں تو ایک وہ سٹاف ہوتا ہے جو گیٹ کھولتا ہے جو آپ کا گیٹ کیپر ہوتا ہے جو آپ کا کچن بھائی ہوتا ہے آپ کے گھر کے کام چھوٹے چھوٹے کر رہا ہوتا ہے مالش کر رہا ہوتا ہے دوبارہ ہوتا ہے خدمت کر رہا ہوتا ہے اس سٹاف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سٹاف ہے اچھا دیرے دار جو لوگ ہوتے ہیں دشمندار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ نچلا سٹاف جو ہے یہ کبھی ڈیریکٹ آ کے پیش نہیں ہوتا کہ ہمیں نوکری پر رکھ لیں گے ہم آپ کے تابدار رہیں گے ہم آپ کے وفادار رہیں گے ایسا بلکل نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے جو مالشی ہوتے ہیں جو کک ہوتے ہیں جو آفیس وائے گیٹ کی پر اس ٹائٹ کا جو سٹاف ہوتا ہے یہ اسی لیول کے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے سٹیپ بائی سٹیپ ہو کے آگے ہوتے ہیں یعنی تین سے چار مرحلے گزرتے ہیں ان تین سے چار مرحلوں کے بعد یہ مالک تک پہنچتے ہیں پھر آئیس سا ہوتے ہیں بھیتی جب آئیس سا بھیتی ہو جاتے ہیں پھر یہ اپنا کوئی نہ کوئی جو انہوں نے واردات ڈالنی ہوتی ہے پھر یہ وہ واردات ڈالتے ہیں شوٹر مزفر حسین جو ہے اس نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو قتل کرنا تھا اور قتل کرنے کے لیے وہ ریکی کر رہا تھا وہ تیاری کر رہا تھا وہ سارے کا سارا ہوم بک کر رہا تھا تو جو اس نے سارے کا سارا ہوم بک کیا وہ یہ کیا کہ پہلے تو وہ ان کے طرف آیا آ کے اس نے یہاں پر نوکری لینے کی کوشش کی تو اس کو نوکری پہ نہ رکھا گیا پھر وہ اس کے رشتہ داروں کے پاس ان کے ملنے والے دوست عباب کے پاس گیا وہاں پر نوکری لینے کے لیے کہ میں مالش کروں گا میں کام کروں گا مجھے نوکری چاہیے تو ان ساروں نے بھی اس کو صاف جواب دے دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں دوست عباب کے پاس جاؤں گا وہاں پہ جا کے انفرمیشن اکٹھی کروں گا ریکی کروں گا اس کی مجھے بہت سا مواد ملے گا کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے کب کہاں جاتا ہے کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے دیا کرے گا تو یہ ساری کی ساری اس میں حرکت کی ہے لیکن وہاں سے اس کو صاف جواب ہو گیا پھر ظاہر ہے اس نے پھر احسن شاہ کو استعمال کیا اور احسن شاہ نے ساری کا سارا مواد انفرمیشن ساری چیزیں بتائی اور یہ کام پھر ہو گیا تو یہ ساری کا سارا سلسلہ تھا Thank you very much